ادارے جب ایک ملک کے ختم ہو جاتے ہیں ملک ختم ہو جاتا ہے ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر آپ کی بیروکرسی کے اوپر آپ کا جوڈیشنل سسٹم کے اوپر وہ ادارے جو گووننس کے ادارے ہیں پولیس کا ادارہ ہے پولیس سے یہ کام کروارے جا رہے ہیں اچھا پولیس ہمیں خود آپ آکے کہتی ہے جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں ہمیں پیچھے سے حکم ہے اب یہ پیچھے سے نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے وہ پیچھے سے ان سے کام کروارے ہیں پولیس والے اب کہتے ہیں وہ جب ہمارے لوگ جیل میں گئے انہوں نے کہا جی پولیس نہیں کرتی تھی وہ بعد میں نامعلوم افراد آتے تھے شلوار کمیز میں وہ آکے ان کے پر تشدد کرتے تھے یہ ہے آج پاکستان کا حال اور کس کو یہ اوپر رکھ رہے ہیں اس ملک کے نامور ڈاکووں کو جن کی سارے پروپٹیز باہر پڑی ہیں جن کا پیسہ باہر پڑھا ہے تیس سال سے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے ملک ادارے بھی ختم کیے جا رہے ہیں سارے انسانوں کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں سارے اداروں پر پریشر ڈال رہے ہیں کسی طرح ہم ان کو قبول کر لیں اور کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو ایسے پولیٹیکل پارٹیز کرش نہیں ہوتی میں ہی آج ساروں کو پیغام دے رہا ہوں یہ صرف اور صرف ہم ملک کو نقصان پچھا رہے ہیں فاطمہ جنہ کا جب الیکشن ہوا ایوب خان سے تو یہ حربیں استعمال کیے گئے اس کو اس کو ہرانے کے لیے اس کا کیا ہوا نقصان ادھر سے شروع ایس پاکستان کی الیت گئی مجیب و رومان ان کے ساتھ تھے فاطمہ جنہ کے ساتھ ایس پاکستان نے فاطمہ جنہ کو ووٹ دیا تھا یہاں حربیں استعمال کر کے اس کو ہرایا گیا کیا نتیجہ ہوا اس کا ملٹوٹ گیا کیونکہ وہی مجیب و رومان آخر میں الیکشن سویپ کر گیا کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے یہاں تو ہماری آواز ہی نہیں ہے اور جب وہ الیکشن جیت گیا الیکشن فری این فیر الیکشن وہ جیت گیا انیس سو ستر کا الیکشن سب سمجھتے ہیں فری این فیر وہ جب جیت گیا اس کی منڈٹی مانگنا ملٹوٹ گیا ہم وہی حربیں پھر استعمال کیے جا رہے ہیں